بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشاری عارف حمید بٹی ناظرین دو دار چوبیس کی بڑی خبر بڑے بڑے وانوں میں بھوچال آگیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا عدلیہ نے اسلام آباد ہائی کورڈ کے چھیک جائز سہبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت لگا دی کہ انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ناظرین یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ہائی کورڈ کے جج سہبان اپنے آپ کو تحفظ نہیں دیف آرے خوف زدہ ہیں انہوں نے کہا کہ اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ناظرین یہ سب کیوں ہوا کیا جب پی ٹی اے کے نشان سے بلہ چھینہ گیا الیکشن کمیشن کا انصاف نہیں کر پہی عدالتیں کیا ذلف کار علی بھٹو کا پچھلے دنوں میں پنتالیس سال آباد فیصلہ کیا گیا کیا جسٹس شوکت کو تمام رات دی گئی جب ایسی باتیں باہر آنے لگی اور عدلیہ پر تنقید ہونے لگی بہت زیادہ اور موبینا طور پر بعض سیاسی جماعتیں اقزام لگاتی رہی کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا نواز شریف اپنے دور میں خود کہتے رہے کہ فیصلہ کوئی اور لکھتا ہے پڑھتا کوئی اور ہے لیکن پاکستان کی تاریخ بدل گئی اسلام آباد ہائی کوٹ کے چھے جیس سوان نے جو خط لکھا اس سے لگتا ہے اب بڑے بڑے معنوں میں زلزلے آئیں گے ممکن ہی نہیں کہ یہ بات ختم ہو مقلا برادری کا دوارہ ملک بر میں طریق چلانے کا امکان مشاورت شروع کر دی گئی پاکستان کی ناظرین یہ باتیں اس لیے کرنا پڑی ہیں کہ پاکستان کی عدالتوں کے امور میں کس طرح مداحلت کی جا رہی ہے انہیں انڈیپینڈنٹ فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے اور بدنام عدلیہ کو کیا جاتا ہے ناظرین اس کا انکشاف اہم ترین آج ہوا اور فیصلے دلوانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیے جاتے ہیں کن کے خلاصات سپریم کورٹ کے اونوریبل جج سیبان کے ساتھ ہائی کورٹ کے جج سیبان کے ساتھ لور کورٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ابھی اس کے حقائق بھی آنا باقی ہیں ناظرین پاکستان کو کس طرح چلایا جا رہا ہے اس کی چھوٹی سی ایک جلگ دکھاتے ہیں آج پاکستان کے تمام نیشنل میڈیا نے اسلام آباد سے کراچی سے خیبر تک ایک ہی دھوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جز کے خط میں ایسے ایسے انکشافت کیے گئے ہیں جس کے بعد پاکستان کا پورا سیاسی سناریو آئینی سناریو تبدیل ہو سکتا ہے ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے محترم چھے جج سیبان جن میں چیف جسٹس کے بعد چیف جسٹس صاحب نہیں چیف جسٹس صاحب کے بعد بعد سینئر ترین جسٹس سینئر ترین جسٹس موسن اختر قیانی بھی شامل ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے انہوں نے ایک چار شیٹ چار شیٹ بقیدہ پوائنٹ وائز سپریم جوڈیشل کانسل کو بجوائی ہے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چھے جج سیبان نے ناظرین اس کو میں پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس میں ایسے ایسے انکشافات ہے الزامت ہے کہ اکل دنگ رہ جاتی ہے کیا اب فائز عیسیٰ کا امتحان ہے کیا وہ اپنے بردر جج سیبان پر جو خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے اس خط کے مطابق کیا اس پر انڈی پینڈنڈ انکوئری کرتے ہیں کیا وہ حقائق پر مبنی ہیں اگر ایسا ہوا ہے تو کون کر رہا ہے نہیں ہوا تو یہ خط کیوں نہیں لکھا گیا اب یہ پاکستان میں ایک نیا پاکستان بننے کی طرف پہلا قدم ہوگا ناظرین جہ سپریم جنیشل کونسل کو چھے جائی سبان کی طرف سے براسلے میں بجوایا گیا ہے کہ کس طرح منپسند فیصلوں کے لیے عدالتی کاموں میں مدحلت کی جاتی ہے اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے خواہش کے فیصلہ لینوں پر اس پر ہمارے دوست عبدال مالک نے محمد مالک نے اور پاکستان کے پورے میڈیا نے آج خبریں کی ہیں جس پہ آپ اس کا خط بھی پڑ سکتے ہیں جس میں انہوں نے جو کچھ کہا گیا ہے اس خط میں سب سے اہم بات ایک جاج صاحب کے بیڈروم سے ایک ہائی کورڈ کے جاج صاحب ہائی کورڈ کے جاج صاحب کے بیڈروم سے خفیہ کیمرے ملنے اور سننے کے الات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے خفیہ کیمرہ بیڈروم یاد رکھیں کہ آدم سواتی کی ان کی اہلیہ کے ساتھ ایک ویڈیو آئی تھی تو جس جہاں ہائی کورڈ کے جاج صاحبان پہ ایسے باتیں ہوں تو اس کے بعد شاید ملک میں آئین کی حکمرانی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس خط کے مطابق حد کے مطابق ایک جاج صاحب کے بیڈروم سے خفیہ کیمرہ ملا جس میں جاج کی فیملی کی نیجیو ویڈیو رکارڈنگ کی گئی تھی اور شاید آڈیو بھی کوئی سن رہا تھا یہ خط میں ہیں ناظرین ہرگز یہ میری رائے نہیں ہیں انہی جاج صاحب کے گھر کے ڈرائنگ روم کی لائٹ میں بھی انہی کے انہی محترم جاج صاحب کے گھر کے ڈرائنگ روم کی لائٹ میں کفیہ آلا کفیہ آلا یعنی کہ چھوٹا سا کیمرہ نصب تھا جو ایک ڈیٹا سیم کے ذریعے جو ایک ڈیٹا سیم کے ذریعے جو گفتگو ہوتی تھی جو ویڈیو بنا کر گھر میں آنے والے ممانوں پر نظر رکھتے ہوئے کسی اور کو انفام کر رہا تھا کم سے کم جاج صاحب کی طرف سے اس قسم کے الیگیشن میں نے فرس ٹائم سنے ہیں کہ ان کے گھر میں کون آتا ہے گفتگو کیا کرتے ہیں خرکتیں کیا کرتے ہیں ذرائق کے مطابق گدشتہ دو افتوں میں جو خط میں لکھا گیا خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاج نے معاملہ ہائی کورٹ میں ہی حل کرانے کی بہت کوشش کی پہلے کوشش کی جاتی رہی کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے حل کیا جائے لیکن میٹنگ میں بعض جاج صبان نے کہا ہماری جانے مالے میں ہو جائے تو ہمیں اسے اوفیشل ریکارڈ پہ لانا چاہیے دو افتے کوشش کی جاتی رہی کہ یہ اس کام کو آگے نہ لے جایا جائے خط کی صورت میں رٹن نہ لے آیا جائے لیکن ان کا چھے جاجان کو سپریم کورٹ آخر بلاخر جانا پڑا جب باوجود تمام کوششوں کے ان کے خلاف انہیں دھمکانے ڈرانے اور منپسند فیصلے لینے کے طریقے رہے یہ حکومت کے لمحہ فکریہ ہے وزیر آزم ہم سمجھ رہے تھے اب تک پریس کنفرک کر چکے ہوں گے کہ وہ ایسا نہیں آنے دیں گے عدالتی امور میں اگزیکٹیو کا عدالتی کا محمد حال حد کنونشن طلب کرنا حتم جسٹس موسن اکتر کیانی جسٹس تارک محمود بابر ستار جسٹس سردار عساق شامل ہے ناظرین خیرت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسٹس آمر فروق صاحب صاحب اس وقت ہیں جن کو ان ججوں نے دو دار تئیس اور دو دار چوبیس میں تحریری طور پر اگاہ کیا لیکن ان کے مسائل کا حد نہیں نکالا گیا اور ان کو ملنے والی دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہا خط میں جو انکشافات ہے میں صرف اس پر محدود ہوں یاد رہے کہ چیز جسٹس آمر فروق صاحب سے مطلق کئی بات عمران حان اور ان کی قانونی ٹیم تحبوزات کا اظہار کر چکی ہیں اور کچھ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے مقدمات نہ لگائے جائیں لیکن عنوریبل جج سیبان پر کے فیصلوں پر تو تنقید ہو سکتی ہے ان کی ذات پر تنقید ناممکن ہے کیونکہ انہی سے انصاف کی طوق ہو ہے یہی عدالتِ حمد کریں گی تو کام ہوگا ججز نے اپنے اسلام آباد ہائی کورکنگ ججز نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا سیاسی کیسز میں مدحالت کرنا حکومت کی پالیسی ہے یہ کویسٹن مار کے طور پر پوچھا ہے کہ کس کو سزا دینی ہے کس کو بری کرنا یہ کس کی پالیسی ہے حکومت کی کیا پالیسی ہے ججو نے آئین قانون اور ثبوت کے مطابق فیصلہ کرنے ہے کیا ان کو فورس کر کے منپسند فیصلے لینا آئین کے مطابق ہے ججز نے اپنے مراسلے میں درخواست کیا ہے کہ جیوڈیشل کنونشن بڑایا ہے جہاں کہ دیگر عدالتوں میں بھی اگر اس قسم کے مسائل ہیں تو وہ بھی سامنے آسکیں یہ ایسا پڑھارا بکس ہے کہ جس کے بعد اگر اس کا حل نکال لیا گیا اور اس کا ازالہ کر لیا گیا اس کو روک دیا گیا اندہ یہ سلسلہ نہ ہو تو یقینا پاکستان میں ناانصافی بند ہو جائے گی اب بالچیف جسٹس اوف پاکستان فائد قاضی فائد عیسیٰ کے کوٹ میں ہیں اور سپریم جوڈیشل کوسنل کے مدد ممران کو بھی یہ خط بھیجا گیا دیکھنا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کوٹ کے اپنے ہی برادر جج سہبان کے مراسلے میں کیا اقدامات اٹھاتے ہیں اب پوری پاکستان کی بکلہ برادری بھی احتجسرا پائے احتجاج ہے ناظرین حال ہی میں سپریم کوٹ کے سابق جج شوکرد عزیز صدیقی کو جنہوں نے اس کی طرح کا الزامت لگائے تھے ایک تقریر میں بیان کیا تھا ان کو عوضے پر بحال کر چکی ہے تمام مرات کا تمام مرات کا اعلان کر چکی ہے کیا پاکستان میں عوضوں سے ہٹنے کے بعد ہی انصاب ملتا ہے ظلوفکار علی بھٹوں کو پنتالیس سال بعد بتایا گیا کہ ججوں نے غلط سزا دی شوکرد صدیقی کو ایک ارسہ دراز بد ملا تو چھ جج سبان کے فیصلے کے بعد دیکھنا دیئے ہے کہ پاکستان آئین کی حکمرانی ہوتی ہے یا منپسند فیصلے حکومتے لینے میں کامیاب ہوتی ہے انہوں نے نشاندے ہی بھی کی ہے حد میں کہ انہیں کون دھمکاتا رہا اب فائد عیسیٰ ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے رہے قانون کی حکمرانی بات رکھے اگر اس ملک میں حد کے مطابق اگر ہائی کورٹ کے جج سبان محفوظ نہیں ہے تو عام شہری کو کیلے مکوروں کی طرح کیسے کچھلا جاتا ہوگا ایک طرف ملک میں ہاں ناظرین دہشت گردی کی واردہ تو میں بے حد اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے جوان شہید ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف حکومت سرکاری بیوروکریسی کو منپسند نتائج لینے کے لیے جس طرح استعمال کر رہی ہے قانون کی دھجکیاں اڑا رہی ہیں عدالتوں کی حکم دولی کی جاری ہے کاش جب عمرتاب دیال نے کہا تھا کہ چودہ مئی کو الیکشن ہوں گے کرا دیے جاتے تو شاید ججوں کو دھمکیوں دینے کا سلسلہ بند ہو جاتا جنہوں نے نہیں کرایا تھا انہیں تحین عدالت میں سزا دیزی دی جاتی تو آج ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سیوان یہ شکایت نہ لکھتے کاش سیاست دانوں کو یا عام لوگوں کو ان کے فرائز کی ادائی میں رکاوت ڈالنے والوں کو پہلے دن ہی لگام ڈالی جاتی کاش لوگوں کو گواہ کر کے مارنا پکڑنا پشدت کرنا ناانصافی کرنا ظلم کرنا اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کو سزا دی جاتی تو آج جج سیوان نہ ہوتے اگر آج ہائی کورٹ کے جج سیوان غیر محفوظ ہیں تو یقینا یہ سپریم کورٹ میں بھی شکایات ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ فائد عیسار پرائیم منسٹر لوگ پاکستان اور دیگر ادارے اس حقامی صورتحال پر اس بچال کو آئین کی حکمرانی سے روکتے ہیں یا مٹی پاؤ کی پلسی ڈالتے ہیں یہ وہ حقائق ہیں جو عمران ہاں کو اچانک پانچ دن میں کتی سال کی سزا دی گئی اسی طرح سابق ودیل عظم نواز شریف بھی ماضی میں الزام لگاتے رہے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ آئین کی حکمرانی ہو اور کسی بھی سرکاری افتر جو غلط کام کر رہا ہے اس کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق اور ملک کو قائد اعظم کا پاکستان رول افلا کے مطابق چلایا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ آبا